بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میری پیارے فرینڈز کو تو آج میں اپنے فرینڈز کے لیے ایک بہتی یمی سی نیو ڈیزرٹ کی ریسپی لے کر آئی ہوں بہتی چٹ پٹ اور جلدی سے بن جانے والے بریڈ ملائی رولز تو ریسپی سٹارٹ کرنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں تو ایک پین میں ایک کپ دودھ لیں گے اب اس میں ڈیٹ کپ ملک پاورڈر کی ڈال دیں گے ہاف ٹی سپون لائچی پاورڈر تھری ٹی سپون چینل کی ڈالیں گے اب اس کو اچھی طرح سے مکس کر کے فلیم کو میڈیوم ٹو ہائی رکھیں گے اور جب تک یہ تھک ہوگا تب تک اس کو اچھا سا پکا لیں گے ساتھ ساتھ اس کو ہلاتے جائیں گے تاکہ یہ چپکے نہیں یہ دیکھیں تھک ہونا شروع ہو گیا ہے تھوڑا اوہر پکائیں گے اس کو بس اس پوائنٹ پر فلیم کو آف کر دیں گے تو یہ کھویا تیار ہو گیا ہے اب ایک دوسرے پین میں تین کپ دودھ لیں گے اور اس کی ربڑی تیار کر لیں گے اس میں تھری ٹی بل سپون چینل کی ڈالیں گے ون ٹی بل سپون ملک پاورڈر ون ٹی سپون الائچی پاورڈر اور اب اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے مکس کر کے اس کو فلیم کو ہائی رکھیں گے اور اچھی طرح پکا لیں گے جب تک کہ ہماری ربڑی تھوڑی سی تھک ہو جائے تو دس منٹ لگے ہیں یہ تیار ہے اب فلیم کو آف کر دیں گے تو یہاں پہ میں نے چھے سلائس بریڈ کے لے لیا ہے اور اس کے کورنرز کو کٹ کر لیا ہے اور ساتھ ہی ان بریڈ کو اچھے سے بیل لیا ہے اب جو کھویا تیار کیا تھا بریڈ میں وہ رکھیں گے اور ساتھ ہی اس کو اس طرح سے رول کریں گے باقی بھی سیم ایسے ہی بنا لیں گے اب اس کے اوپر یہ دیکھیں یہ ربڑی جو ہم نے تیار کی تھی وہ ڈالیں گے آپ نے سب رول کے اوپر اچھے طرح سے پھیلا کے اس کو ڈالنا ہے تاکہ ربڑی تمام بریڈ کے سلائس میں اندر تک جلی جائے یہ دیکھیں اس طرح سے اچھی طرح پھیلا کے تو لاسٹ میں آپ اپنے مرضی کا کوئی بھی ڈرائی فروٹ لے کے اس کو گارنش کر لیں یہاں پہ میں نے بادام لیے ہیں اور وہ ڈال دیے ہیں تو ملائی رول مہمانہ کو سرف کرنے کے لیے بلکل ریڈی ہیں آپ لوگ ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے لازم بتائے گا کہ آپ کو میری ریسپی کیسی لگی ہے اللہ حافظ